موسیقی اب آپ نے blogger.com کا انٹریفیس بھی دیکھ لیا ہے اور یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ blog بنتا کس طریقے سے ہے اور کچھ چند tips میں نے آپ کو پچھلے sessions کے اندر بھی دے دی کہ blogs بناتے ہوئے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا خیال آپ نے رکھنا ہے لیکن اس کے علاوہ جب بھی آپ freelancing کی job کر رہے ہیں blogs کے related there are few things very important to consider اور only important things کو consider کے بارے میں آج میں اس session کے اندر بات کروں گا تو ان کو ذرا غور سے سنیے ذہن میں رکھئے تاکہ آگے جا کے جب آپ freelancing کی job کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو help بھی کریں گی اور آپ کو ایک اچھا blog marketing بنانے میں مدد بھی کریں گی تو سب سے پہلے آئیے نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلی important things to consider کے point کے اوپر جو ہے goals کا point جب بھی آپ کوئی بھی blog بنا رہے ہیں تو make sure کہیں کہ جو client ہے آپ کا freelancing marketplace پہ وہ آپ کو goal exactly اور صحیح طریقے سے specific انداز میں آپ کو بتائیں کہ میرے blogs کے goal کیا ہیں اگر آپ کو goals کا idea نہیں ہے کہ اس blog کو بنانے کے goals کیا ہیں تو آپ کبھی بھی ایک اچھے blog marketing نہیں بن سکتے for example goals میں کون کون سے ایسے goals ہیں جو بہت کومن ہیں اور فری لانسنگ دنیا میں آپ کو اکثر ملتے ہیں number one and the most important one is lead generation یا lead and converting leads کا ایک goal ہوتا ہے کہ جو فری لانسنگ دنیا میں بڑا ہی popular ہے مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ کو client یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی content publish کرو بلوگ پر اور اس content کی base کے اوپر جب لوگ اس پہ comments کریں تو لوگوں سے ان کی details مانگو اور وہ leads will be used in order to sell some product or service in the future یا in order to increase traffic on the website also تو ایک تو یہ بہت most common goal ہے اس کے علاوہ awareness کا بھی ہے کہ ہم اپنا blog بنانا چاہ رہا ہوں میں کہ اس کے through میری product یا service کی awareness بڑھے یا اس کے علاوہ customer insights کا ایک goal ہے یا customer sport کا اکثر companies یہ ہوتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ ہمارا goal یہ ہے کہ ہم ایک ایسا platform بنا دیں کہ جہاں ہمارے user آئے اور sport related جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ادھر آ کر اس کے بارے میں سوالوں کے جوابات کو تلاش کرے اور ہمارے ساتھ interact کرے اور customer insights کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ company آپ کو کہتی ہے کہ بھئی ہمارا goal ہے کہ ہم نے جو ہمارے customer discussion کر رہے ہیں ان کے بارے میں مزید جاننا ہے کہ customer کس طریقے سے discussion کرتے ہیں اور discussion میں کون کون سی باتیں واپس میں discuss کر رہے ہیں تو یہ چار goals ایسے ہیں جو most common ہے freelancing دنیا کے اندر تو client سے specifically پوچھئے کہ بھئی آپ کے blog کا goal ہے کیا یہ آپ کو مدد کرے گا ایک اچھا blog marketing بننے میں second most important thing what does the audience want یہ آپ نے دیکھنا ہے research کرنا ہے read کریں لوگوں سے بات کریں blog پر اور دیکھئے کہ audience کیا چاہتی ہے کیا پڑھنا چاہتی ہے کتنے بجے پڑھنا چاہتی ہے پڑھنا چاہتی بھی ہے یا نہیں چاہتی ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو audience ہے blog کی وہ کچھ پڑھنا نہیں چاہ رہے وہ صرف دیکھنا چاہ رہے ہیں تو probably the pictures is actually the right way in order to write a blog post audience want is the second most important thing to consider the third most important thing scope of the blog آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ blogs جو آپ بنا رہے ہیں ان کا main scope کیا ہے کتنی دور تک یا کیا آپ کا blog کرتا ہے ہم blog کے اوپر current affairs کے معاملات کو discuss کریں گے یا ہم blog کے اوپر history کے معاملات کو discuss کریں گے ہم for example blog کے اوپر sports کی discussion کریں گے کیا sports کی کرنی ہے یا cricket کی کرنی ہے اگر cricket کی کرنی ہے تو کیا خالی cricket بیٹنگ ہی کرنی ہے cricket balling ہی کرنی ہے یا filling ہی کرنی ہے تو scope ہمیشہ define کرتا ہے وہ boundary آپ کے blog کی جس کو ذہن میں رکھ کر آپ content بناتے ہیں اور بنا کر پہ publish کرتے ہیں اگر آپ کے blog کا scope ٹھیک نہیں ہے اور آپ نے اس کو صحیح طریقے سے define نہیں کیا یعنی کہ boundary define کی ہوئی تو آپ کبھی بھی ایک اچھا readable content نہ publish کر سکتے ہیں اور نہ بنا سکتے ہیں جب readable content publish نہیں ہوگا بنے گا نہیں تو ظاہر اسی بات ہے آپ کی leadership بھی نہیں بڑھے گی اور جتنے آپ کے objectives اور goals آپ نے اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہیں وہ بھی کبھی achieve نہیں ہو سکیں گے اس ایکلا point ہے کہ آپ اپنے blogs کے related جو rules ہیں ان کو define کریں اور client کے ساتھ discuss کریں for example ایک rule ہے کہ جی میں اپنے blog کے جو comments ہیں اس کے اندر کسی قسم کی obscene language use نہیں کرنا چاہتا ہے یعنی گالیاں وغیرہ میں نہیں چاہتا کہ میرے blog کے comments کے اندر کوئی لکھے تو میں filters لگاتا ہوں کوئی religious content میں نہیں چاہتا کہ کوئی publish کرے کوئی political content میں نہیں چاہتا کہ کوئی publish کرے ہر blog کی اپنے rules ہوتے ہیں ان rules کو define کریں define کر کے client سے approve کرویں اور last but not the least point is content calendar میں بار بار اس content calendar کے point کو آپ کو کہوں گا کہ اس کو ہمیشہ consider رکھیں calendar آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے اوپر daily کے حساب سے کیا کیا posts ہونی ہے وہ تمام چیزیں اس کے اوپر ہونی چاہیے client اس کو approve کرے اس کو دیکھے آپ اس کو لکھ بے شک بعد میں سکتے ہیں لیکن at least title of the blog جو ہے جو post ہے وہ اس کے اوپر calendar پہ آ رہا ہونا چاہیے تاکہ جو آپ کا client ہے اس کو پتا ہو کہ آپ کیا post کرنے جا رہے ہیں تو دوستو یہ تھے وہ چند point جو ہم نے آج دیکھے کہ ایک اچھا blog marketer بننے کے لیے آپ کو ہمیشہ consider کرنے پڑتے ہیں ان points کو آپ ذہن میں رکھیں اور جب next time آپ blog کام شروع کرنے لگیں اپنا blog بنانے لگیں تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو بڑی مدد کریں گی ایک اچھا blog marketer بننے کے لیے